بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رہےUND محمد و بارک و صلی اللہ میں یہاں پہ شاید خالباً ایک سال پہلے آیا تھا اس ہال میں آئی تنک سو یہاں سے زیادہ ہو گیا شاید ارسا اور مجھ کو معلوم یاد تو نہیں ہے کہ میں نے بات کیا کی تھی اس وقت میں مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ میں سے آپ لوگ اس وقت تھے بھی کہ نہیں تھے لیکن جو بات میں اپنے نوجوان بچے بچیوں کو بچوں بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں جنرلی جو میرا ایک مشن ہے ایک ایک گول ہے وہ دین کی صحیح سمجھ ہیں بہت انفورسنٹ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو سمجھے نہیں اور خاص طور پر آج کل کے میڈیا کے دور کے اندر جبکہ دین کو ایک نیگیٹیو ایمیج اس کی پورٹری کی گئی ایک نیگیٹیو طور پر سامنے رکھا گیا اس کو ایکسٹریمزم کا دین کہا گیا اس کو ٹیررزم کا دین کہا گیا جو کہ بالکل اپوزٹ ہے متزاد ہے اس چیز سے جو کہ دین اصل میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس انڈرسٹیننگ سے باہر نکلیں اور اپنے اس خوبصورت دین پر فخر کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت نوازہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دین کا ماننے والا بنائے اس کو بہت اینگل سے بات کی جا سکتی ہے میں کرتا بھی ہوں لیکن جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کے دین کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ دین انٹو انٹ لائف کا نام ہے ایک وے آف لائف کا نام ہے ایک طریقہ زندگی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہم انسان ہیں اور ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے انسان کیسے بننا ہے یہ کوئی تھیوری تو ہے نہیں کہ ہم لوگ ریسرچ کریں اور پھر اس چیز نتیجے پہ پہنچے گے ہمیں انسان کیسے بننا ہے کیونکہ اگر ہم تھیوری کی بیس پہ چلیں گے انٹرلیکٹ کی بیس پہ چلیں گے تو اکل کا یہ مہور ہی نہیں ہے یہ اکل کی ڈومین ہی نہیں ہے یہ کوئی لوجیکل بات ہی نہیں ہے موریلٹی جو ہوتی ہے نا انسانیت وہ لوجیکل بات نہیں ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک فلوسفر تھا اپنے آپ کو انٹرلیکٹس سمجھتا تھا بہت سدیوں پہلے کی بات ہے اس نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں ظاہری بات ہے ہسپنڈ وائف کا میچ ہونا ضروری ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھیں کیونکہ زندگی ساتھ گزارنی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ زندگی میں جو لائف پارٹنر ہے چونکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ کو سمجھیں تو اس نے اپنی اکل سے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ شخص وہ شخص جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے وہ آپ کی بہن ہے تو چونکہ بہن سب سے اچھا سمجھتی ہے تو پھر شادی کا سب سے زیادہ حق دار آپ کی بہن ہے یہ اس کی اکل نے اس کو بتایا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اگر اگر ایک سین انسان ہوگا ایک دماغی تماظن اس کا درست ہوگا اور اس کی جذبات صحیح طریقے سے نکلتے ہوں گے تو یہ بہن بھائی کا رشتہ تو اتنا مکندس رشتہ ہے کہ اس کے جو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بالکل اس وہ جو انسان کے فطری جذبات ہوتے ہیں جو سیکشوالیٹی ہوتی ہے اس سے بالکل بالاتر ہوتی ہے تو یہ لیکن انسان کی اکل جب موریلٹی کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہتی ہے تو اس لئے یہ جو موریلٹی ہے انسانیت ہے ہیومینٹی ہے یہ اکل کا ڈومین نہیں ہے یہ اکل کا ڈومین نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کا اپنا اپنا ڈومین ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا ڈومین ہوتا ہے آنکھ کا ڈومین ہے کہ دیکھتا ہوں میں ادھر تک دیکھ سکتا ہوں اس دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا یہ میری ہاتھ ہے اگر بالکل کھلا ہاتھ بھی ہوگا تو میں بہت ایک لیمیٹیڈ دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا میری ناکھ کا ایک ڈومین ہے میں سونگ سکتا ہوں ناکھ سے دیکھ نہیں سکتا کان سے میں سن سکتا ہوں کان سے میں سن نہیں سکتا ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے اس طرح دماغ کا بھی ایک limited ڈومین ہے دماغ کا بھی limited ڈومین ہے دماغ بہت researches تو کر سکتی ہے لیکن morality humanity کے لیے دماغ کا ڈومین ختم ہو جاتا ہے جو بندہ بھی morality کو define کرنا چاہتا ہے اپنے دماغ سے تو اس کا دماغ ہمیشہ اس کو غلط بتائے گا تو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ morality کون بتائے humanity کون بتائے ہماری اللہ تعالی نے پانچ senses تو دی ہیں پانچ senses قطعوں میں پتا ہوتا ہے touching, seeing, hearing, smelling اور feeling کونسی ہے پانچ فی tasting 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 جزا کرنا tasting میں سمجھا پشتو بول رہے ہیں sorry taste یہ پانچ senses تو ہمیں پتا ہیں ان کے ڈومینز بھی پتا ہیں لیکن جہاں یہ پانچ senses ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے ایک source of knowledge اور بھی ہوتا ہے اور وہ source of knowledge ہے جس کو وہی کہتے ہیں revelation اللہ تعالی نے ہم سب کو بنایا انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو بنا کر ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس کے بعد ہمیں guidelines دی گئیں کہ ہم نے انسان بن کے کیسے رہنا ہے کیسے زندہ رہنا ہے morality وہی کا ڈومین ہے revelation کا ڈومین ہے ہم لوگ اپنی عقل سے نہیں decide کر سکتے ہیں کہ کیا چیز انسانیت ہے اور کیا چیز انسانیت نہیں ہے although inborn اللہ تعالی نے ہماری اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْهَمَاہَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہَا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کو بنایا اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کے اندر الہام کر دیا فَأَلْهَمَاہَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہا اور برائی کو اللہ تعالی نے ہمارے اندر بتا دیا کچھ یونیورسل اچھائیاں یونیورسل برائیاں مثال کے طور پر کوئی بھی دین ہو کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی انسان ہو وہ سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے کوئی بھی انسان ہوگا وہ کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھتا ہوگا کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہوگا یہ یونیورسل چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر رکھا ہوا ہے تو کچھ چیزیں تو ہیں لیکن کچھ چیزیں پھر پرپرزلی ڈیفائن کی جاتی ہیں رہنا کیسے ہیں معاشرت کیسی ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے گھر میں کیسے رہنا ہے شادی کس سے کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے ہیں کس کے ساتھ کس کے ساتھ کس طریقے سے لیندین کرنا ہے معاملات کیسے ہو یہ سارے کا سارا ڈومین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں یہ وحی کے ذریعے آتا ہے اسی مقصد کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں رسول کے آنے کا مقصد جو انسان کو انسان بنانا ہے کہ انسان نے انسان بن کے کیسے رہنا ہے آپس کے اندر ڈیلنگز کیسے کرنی ہے یہ رسالت کا مقصد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آنے کا مقصد رہا ہے ہمینیٹی کے لیے ہے کہ انسان کو انسان بن کے رہنا سکھائیں ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی حقوق بتائے ہیں جو ہم سب کے اوپر ادا کرنا لازم ہے ہم سب کے لیے ہم سب کو غالباً پتا بھی ہوگا ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد اللہ کی حقوق خالق کی حقوق اور بندوں کی حقوق یہ دونوں ہمارے دین کا ایسسنشل ایلمنٹ ہیں ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک سے بھی بھئی نہیں ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں بہت انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میرے بندوں کے حقوق تمہارے اوپر آتے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں بنسبت ان حقوق کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں شاید بہت سارے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے شاید پانچ نمازیں فرض ہیں روزانہ یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیا اللہ کو نمازوں کی ضرورت ہے قطعن نہیں اللہ کو کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اس ارادے کا جب اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو بنایا تھا اور جنوں کے اندر فساد خون خرابہ یہ سب یعنی قتل و غارت وغیرہ فساد تھا تو فرشتوں نے دیکھا کہ جنات تو فساد پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا دوبارہ سے ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں کہ جو زمین پہ فساد برپا کرے گی وَنَحْنُوا نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے لئے کافی تو ہیں فرشتے ہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ مجھے وہ پتا جو تم کو نہیں پتا یہ میری حکمت کے تقاضے کے تحت میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیح ہماری تقدیس ہماری عبادت ہماری نماز ہمازہ روزہ ہمارے ہنچ ہمارے زکاة کی کہتا ہے ان ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح تقدیس نہ بھی بیان کرے اللہ تعالیٰ تب بھی سب سے آلہ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے بزرگ ذات ہیں میرے کہنے سے تھوڑی اللہ کی بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے میری عبادت سے تھوڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے میں آپ کی عزت کروں کیا آپ کا حق ہے آپ کو اس کی ضرورت آپ کو اس کی ضرورت ہے بندوں کو ان کی حقوق کی ضرورت ہے اللہ کو اپنے حقوق کی ضرورت نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کے حقوق میرے حقوق سے زیادہ بڑھیں ہیں پورے دونوں کرنے ہیں اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے دیفرنسییشن نہیں ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے تو چلو ان کو پورا کرلوں اور یہ کم ریلیٹیبلی نسبتاً کم اہم ہے تو ان کو میں پورا نہ کروں ایسی بات نہیں ہے میں تو ان کی کمپیرزن کی بات کر رہا ہوں کمپیرٹیبلی سپیکنگ اللہ نے بندوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ اکثر مسلمانوں کو نہیں بتا بات کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو اللہ کے اپنے حقوق پر ترجیح دی ہے اسی لئے قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے دن ایسا ممکن ہے بچو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے یہ این ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے وہ چیزیں لیکن جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بندوں سے کہ پہلے اپنے حقوق آپس میں نمٹھا لو اپنے حقوق آپس میں نمٹھا لو تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی دوسرے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی تو وہ لوگ ان کے پاس آئیں گے انہیں کہیں گے تم نے میرے ساتھ بد زبانی کی تھی تم نے مجھے گھالی دی تھی تم نے مجھے برا بھلا کہا تھا تم نے میرے ساتھ خیانت کی تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا بغیرہ بغیرہ اور کہیں گے آج ہمیں ہمیں بدلہ چاہیے اور یہ بندہ اس کے پاس وہاں قیامت کی کرنسی نیک عامال ہے بس قیامت کی کرنسی روپیہ نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پاؤنڈ نہیں ہے قیامت کی کرنسی عامال ہے تو قیامت کے دن یہ بندہ ان کو بدلہ دے گا اپنے نیک عامال میں سے مثال کے طور پر میں نے نمازیں پڑھی تو وہ بندہ میری نمازیں لے جائے گا خدا نہ خواستہ وہ بندہ میرا حج لے جائے گا وہ بندہ میرے روزے لے جائے گا وہ بندہ میری تبلیغ لے جائے گا وہ بندہ میرے تسبیحات لے جائے گا اسکار لے جائے گا صدقات لے جائے گا جتنے نیک عامال میں دنیا میں کیے ہوں گے وہ بندے آئیں گے اور وہ اپنا اپنا حق لے جائیں گے نیک عامال کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہوگا قیامت کے دن جو بہت نیک عمال کر کے جائے گا لیکن چونکہ لوگوں کی حقوق مارے ہوں گے تو لوگ قیامت کے دن آ کر اس کے نیک عمال لے جائیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس بندے کے نیک عمال ختم ہو جائیں گے وہ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جنہوں نے جس کے اس نے حقوق مارے ہوں گے تو چونکہ اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا تو وہ لوگ اپنے برے عمال اپنے گناہ اس کے سر پر تھوپیں گے اور یہ بندہ اتنے نیک عمال کے باوجود اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں رہے گا بلکہ اس کے پاس برائیوں کا گناہوں کا امبار سر پر پڑ جائے گا اور اس بندے کو اللہ تعالی جہنم میں پھینک دیں گے کیونکہ اس کے پاس تنیکی کوئی نہیں بلکہ گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ ہے یہ ہے اہمیت لوگوں کے حقوق کی جس کو اکثر مسلمان بھول چکے سمجھے ہی نہیں اتنی بڑی داڑی ہوگی سر پر ٹوپی ہوگی نکاب پہنتی ہوگی بچی ہجاب پہنتی ہوگی پردہ کرتی ہوگی لیکن مسجد سے نکلے اور کسی کو گالی دے دی گھر میں گئے کسی کو برا بھلا کہہ دیا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی کسی کو دھوکہ دے دیا کاروبار میں کسی کے ساتھ پارٹرشپ کی اور اس کو دھوکہ دے کے چلے گئے یہ میں اصل پریکٹیکل کہانیاں بتا رہا ہوں لوگ آتے ہیں میرے پاس جی میں نے پارٹرشپ کی تھی کسی کے ساتھ اس کو صرف ظاہر دین دے کے کہ ماشاءاللہ اس کی داڑی تھی وہ ٹوپی پہنتا تھا پانچ وقت کا نمازی تھا تو میں نے سوچا کہ یہ نیک آدمی ہوگا میں نے اس کے ساتھ پارٹرشپ کی اور وہ مجھے دھوکہ دے کے بھاگ گیا میرے پیسے لے کے بھاگ گیا یہ ایک کہانی نہیں ہے یہ کئی کہانیاں ایسی ہیں کیونکہ یہ میں نے ایک دفعہ اپنے کانوں سے نہیں سنی کئی دفعہ سنی ہے اس کی نماز نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ اس کی نماز اس کو اچھا انسان نہ بنا سکتا اس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا اس نے اللہ کی حقوق تو دیئے غالباً لیکن اس نے بندوں کو اس کی حقوق نہیں دیئے اس بندے کو دین کی سمجھ ہی نہیں تھی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر مسلمان دین کا بہت بڑا حصہ بھول چکے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں اور حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ اہم ہے بچوں میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی تو ایسے مسلمان پیدا ہوں جو اللہ کی حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کی حقوق بھی ادا کریں یہ بندہ کامل مسلمان ہوتا ہے اسی کو انسانیت کہتے ہیں یہی ہمارا دین سکھانے آیا ہے یہی دین سکھانے آیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے لوگوں کی مدد کرنے سے لوگوں کا خیال کرنے سے نہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا اور انفورچنٹلی جس معاشرے کے اندر اب ہم رہتے ہیں وہ ایک خودغرضی کا معاشرہ بن چکا ہے سلفشنس کا ہر بندہ اپنی سلفیاں کھینچ رہا ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہے ہر بندہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے ایسا لگتا ہے قیامت ابھی قائم ہو گئی ہے قیامت کے دنوں کا لوگ کہیں گے نفسی 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 مجھے آج اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے آج ہر بندے کو اپنی فکر پڑ گئی ہے خودغرض ہو گئے ہیں اور اس خودغرضی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم دوسروں کے کئر نہیں کرتے صرف اپنی فکر ہوتی ہے میں نے گاڑی بیچ نی ہے مثال کے طور پہ میں نے گاڑی بیچ نی ہے اب اس گاڑی کے اندر پروبلمز ہیں ڈیفیکٹس ہیں اس کا انجن خراب ہے مثال کے طور پہ لیکن کبھی کبھی آواز دیتا ہے مثال کے طور پہ کبھی کبھی خراب ہوتا ہے کبھی کبھی گاڑی رک جاتی ہے میں سوچتا ہم اس کو بیش دیتا ہوں کیونکہ خراب ہے گاڑی اب جب گہاک آئے گا باہر آئے گا تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دیانتداری کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی اس گاڑی کے اندر یہ خرابی ہے یہ کبھی کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے تمہارے سامنے ہیں تم نے اس کو خریدنا ہے تو خرید لو نہیں خریدنا تو تمہارے ہی مرضی ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار چلا کے دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں اس کو بتاتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ڈیفیکٹ بتا دیا تو اگر پانچ لاکھ کی گاڑی ہو شاید چار لاکھ میں بکے گی ایک لاکھ کم ہو جائے گا وہ لاکھ میرا کم ہوگا میرا نقصان نہ ہو اس بندے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے میری بلا سے یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے یہ خودغرضی ہے ہمارے اندر سلفش نیس آ چکی ہے ہم لوگوں کا خیال نہیں کرتے یہ خودغرضی کے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں کوئی پرواہی نہیں ہے پانی کی طرح ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیوں میری ذات بچ جائے میری عزت بچ جائے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہا ہے جھوٹ کتنی بڑی چیز ہیں ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہمارے دین کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان مسلمان کچھ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مزاق بھی کرتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمارے مزاق کس چیز پر ہوتے ہیں ہمارے مزاق یا تو جھوٹ ہوتا ہے یا بےہائی کی کوئی بات ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی تیسری بات ہو یا کسی کا تحکیر کرنا ہوتی ہے کسی کا مزاق اڑا دیا کسی کو برا بھلا کہہ دیا کسی کو کسی کی شکل پر کومنٹس دے دیا کسی کی تحکیر کر دیا اس کو حکارت سے دیکھ لیا شاید ان تین چیزوں کے علاوہ ہمارے جوکس ہماری مزاق کسی چیز پر نہیں ہوتے یا جھوٹ بولتے ہیں یا بےہائی کی بات ہوتی ہے یا پھر تحکیر ہوتی ہے لوگوں کی اور یہ بہت بڑی باتیں ہیں تو مزید شریف کی ایک روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں کو ہساتے ہوں گے اور اس میں غلط بات کرتے ہوں گے اور اس غلط بات کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے میں تفصیلاً یہ حدیث نہیں بتائی کہ کتنے سال وہ بندہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا جائے گا گرتا جائے گا گرتا جائے گا اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کو ہسانے کے لیے غلط باتوں کا استعمال کرتا تھا اوکمہ قالہ علیہ السلام میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں تاکہ میرا فائدہ ہو جائے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہیں ہمارے گھروں جس طریقے سے ہمارے رشتہ داریاں ہماری ریلیشنشپس ساری خود غرضیوں پر مشتمل ہیں شوہر ہے تو وہ اپنی بھلا سوچتا ہے بیوی ہے تو اپنا بھلا سوچتی ہے کوئی قربانی دینے کو تیاری نہیں ہے ہمارے والدین ان کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کمپرومائزز کیا کرتے تھے وہ کمپرومائزز کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر اپنی آرام کو چھوڑ کر دوسرے کے آرام کا خیال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے میں نے اپنے والدین کو خود دیکھا کہ وہ دوسرے کے آرام کا خیال کرتے تھے ہم لوگ آج کل ہر بندہ اپنی فکر میں ہے دوسرے بندے کا خیال نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس سے دوبارہ سے نکلیں اس خودغرضی کے معاشرے سے اس سلفشنس کے معاشرے سے لوگوں کی فکر کیا کریں بچو لوگوں کا خیال کیا کریں ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے دین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ لوگوں کے لئے آؤٹ آف دو بھیج آ کے کچھ کرنا ہمارے دل اتنے چھوٹے 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 ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں پر خچ بھی نہیں کرتے ہیں مال ہماروں بہت محبوب ہو چکا ہم میں سے اکثر لوگ شاید ڈگریز صرف اس لئے حاصل کر رہے ہیں کہ ڈگری ملے گی پیسے کمائیں گے نوکری ملے گی پیسہ ایک 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 فوکل پوائنٹ بن چکا ہے ہماری زندگی کا گھاڑی گھر پیسہ یہ سب پیسے کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں کیونکہ پیسہ چوہے وہ چین ہو جاتا ہے اس کی فارم چین ہو جاتی ہے گھاڑی خرید لی تو وہ بھی پیسہ ہے گھر خرید لیا وہ بھی پیسہ ہے تو پیسہ ہمارا فوکل پوائنٹ بن چکا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ بچوں چیز یاد رکھنا آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی میں سے بتاتا ہوں کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا اس کو اہمیت نہیں دوگے یہ اتنا ہی آپ کے پاس آئے گا اور جتنا اس کو اہمیت دوگے یہ اتنا ہی آپ سے دور بھاگے گا آپ اس کو چیز کرتے رہوگے پریشان ہوتے رہوگے اور یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا لیکن دل کی بے سکونی دے کے جائے گا یہ چیز یاد رکھنا اور جتنا اس کو اہمیت نہیں دوگے اتنا ہی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا یہ عجیب نویت ہے پیسے کی اس کو اہمیت نہ دینے کا کیا مطلب ہے اس کو کبھی بھی اپنی زندگی کا مقصد مت بنانا اللہ تعالیٰ جو دیں اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی عادت ڈالنا اپنے دل کو اتنا بڑا کر لینا چھوٹا مت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مال جتنا خرچ کروگے اللہ تعالیٰ اتنا واپس کریں گے یہ ہمارے قرآن میں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اللہ کی قسم اللہ کے رسول بس کہہ دیتے ہیں اب بہت آگے جگہ ہیں آگے آجے کہ اللہ کی اللہ کے رسول کہہ دیتے ہیں کافی تھا اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہی آتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں اوپر سے اوپر سے اللہ کی قسم کھا لی اللہ کی قسم مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور کیا گیرنٹی چاہیے خرچ کرنے کی عادت لوگوں کے اوپر لوگوں کا خیال کرنے کی نیت سے لوگوں پہ خرچ کرنے کی آدھر ڈال ہے پلیس مت پیسے کے پیچھے بھاگنا کبھی کیونکہ جو بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے معاشرے کو کیسے تباہ کرتا ہے کرپشن کے ذریعے پھر میں I don't care کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے پھر میں کہیں سے چوری کروں گا کسی کو دھوکہ دوں گا کوئی خیانت کروں گا غلط باتیں کروں گا علب جتنے بھی کرپشن کے ایونیوز ہیں وہ سارے کرپشن کے ایونیوز اسی لیے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پیسے کی محبت ہیں پیسہ ان کے لیے زندگی کا فوکل پوائنٹ بن چکا ہے یہ وجہ ہے کرپشن کی ہم نے نعرے تو لگائے ہیں say no to corruption اور بہت پیارا نعرہ ہے we all must say no to corruption but how کیسے کیسے کریں اس کی روٹ کاؤس پہ جائیں اور روٹ کاؤس یہی ہے کہ پیسے کی محبت کو دل سے نکالیں سب لوگ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت مال پیسے کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ ہے اور بالکل حق فرمایا نبی کریم علیہ السلام تو بس سلام نے یہ پیسے کی محبت میں ہم نے کرپشن کی ہمارا ریڈیو والا بھی کرپشن کرتا ہے اس سے پھل خریدو تو دو مرود اچھے ڈالے گا پانچ برے ڈال دے گا اگر اس کو دیکھ نہ رہے ہوا وہ بھی کرپشن کرتا ہے ہم صرف بڑوں کی بات کرتے ہیں سب کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں کیوں مال کی محبت ایسی دل میں بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں بس مال چاہیے ہمیں نہیں اس سے غرض کے وقت آتا کیسے اور سب لوگ کرتے ہیں بچو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے اور میں آپ کو ترغیباً بتا رہا ہوں کہ جتنا خرچ کروگے اتنا واپس آئے گا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم از کم دس دس گناہ زیادہ دوں گا کم از کم اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا سات ستر گناہ تک بلکہ سات سو گناہ تک اور اللہ تعالیٰ نے کہا سات سو کی بھی لیمٹ نہیں ہے واللہ یدعف لیمیشا اللہ جتنا چاہیں جس کے لئے چاہیں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیں کوئی لیمٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اکل سے سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو کہ کیسے اللہ زیادہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بیچ کو زمین پر بودھو ایک بیچ زمین کے اندر بودھو اب اس سے پودھا نکلتا ہے پودھا نکلتا ہے تو اس کی شاخے سات شاخے بن جائیں گی سات شاخوں کے اندر اس کے برڈز ہوں گے اس کے برڈز کے اندر ہر برڈ کے اندر سو دانے مثال کے طور پہ ہوں اب دیکھیں ایک دانہ ڈالا تھا اور سات شاخے سات برڈز ہر برڈ کے اندر سو سو دانے ایک دانے کتنے بن گئے سات سو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب مال خرچ کرتے ہیں تو دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں آل دو میرے تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کلام کافی ہے لیکن جو بھی مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ ہی دیتے ہیں کبھی کسی کو نہیں دیکھو گے کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو اور وہ فقیر ہو گیا کبھی ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اور وہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مارچ خرچ کرنے کی شرائط کے ساتھ نہیں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو شرائط بتائی ہیں ایک تو اخلاص ہے اخلاص تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے اس کو میں ذکر نہیں کر رہا اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ سے عجر کی امید کے ساتھ کرنا ہے دو شرائط بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کی نمبر ایک کہ احسان نہیں جتلانا احسان نہیں جتلانا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَدَرْ کہ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو زائع مت کر دینا اس کو باطل مت کر دینا من کہتے ہیں احسان جتلانے کو من کے ذریعے احسان جتلانے کے ذریعے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ساری عمر یاد کراتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کبھی رشتہ داروں کی مدد کی مثال کے طور پر کوئی غریب رشتہ دار ہے اور اس کو مثال کے طور پر اس کو آٹھیں گی بوری لے دی اس کے بعد کھانے کو نہیں تھا آٹھا لے دیا چاول لے دیا کھانا لے دیا اس کو پھر ساری عمر یاد کراتے رہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں پچھلے سال راشن لے کے دیا تھا اور تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو بار بار اس کو یاد دلائیں گے باتوں باتوں میں یاد دلائیں گے احسان جتلائیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب دیا ضائع ہوں گیا اور دوسری چیز اعضاء تکلیف تکلیف مت دینا اس کو کیونکہ ہم جب کسی پر خرچ کرتے تو ہم سمجھتے ہیں غالباً شاید میرا غلام بن گیا ہے یہ اب میں جو مرضی چاہوں اس کے ساتھ کروں اور پھر تکلیف دیتے ہیں بچوں آگے ایک جگہ ہے آگے آجا تکلیف مت دینا جو بندہ احسان نہیں جتلاتا تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقیناً اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتے ہیں اس کو واپس کرتے ہیں تو اللہ کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا سیکھنا اپنا دل بڑا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی حاجت مندی پورا کرنا بہت پسند ہے بہت پسند ہے قرآن کے اندر ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے غور سے سننا میری بات اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے سلمان علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر انسانوں پر ہوا پر جانوروں پر حکومت دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی ایک عجیب بادشاہت تھی زندگ دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی وہ ایک دفعہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے تو جب نکلے تو چونٹیاں تھی کچھ ایک چونٹی نے ان کو پتا چلا سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے چلو واپس اپنے بلوں کی اندر چلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام اپنی بے خبری میں چونٹیاں کون دیکھتا ہے ابھی کتنی چونٹیاں باہر ہوں گی ہم میں سے کسی نے نوٹی نہیں کی کیا پتا کہ سلمان علیہ السلام اپنی بے خبری میں ہمیں کچل ڈالیں ان کو نظری نہ آئے ہم چلو واپس اپنے بلوں میں چلتے ہیں ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کو کہا اللہ تعالی نے یہ جو کانورسیشن تھی یہ جو چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کو کہا اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اللہ اکبر چونٹی جس کو ہم نوٹ بھی نہیں کرتے ہیں اس کی کانورسیشن اس نے جو اپنی باقی چونٹیوں سے کہا قرآن کا حصہ بن گیا آج تک ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیرخواہی کی بات کی تھی ان کی خیر کی بات کی تھی ان کے بھلے کی بات کی تھی اللہ تعالی کو اتنی پسند آئیں قرآن کا حصہ برا دیا اور نہ صرف یہ اس پوری صورت کا نام ہے صورت النمل نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو صورت کا نام ہی چونٹی کی صورت پڑ گیا جس کو یہ سمجھ میں آگئی ہے بات اس کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی اللہ کو کتنی پسند ہے اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کا خیال کیا کرو بچوں خودغرضی سے باہر نکلو یہی انسانیت ہے انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے اپنے لیے نہیں جیتا ہے انسان خودغرض اصل انسان خودغرض نہیں ہوتا ہے جانور خودغرض ہوتا ہے بلکہ میں نے تو مثال دی جانور بھی کچھ خودغرض نہیں ہوتے ہیں انسان خودغرض نہیں ہو سکتا اور ہمارا دین ہمیں انسان بنانے آیا ہے اور اس کی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگ خودغرضی سے باہر نکلیں پلیز یہ میرا میسیج ہے ہمارے گھروں کے اندر خودغرضیاں ایک دوسرے کو ہم لوگ پریفرڈ نہیں کرتے ہیں عیسار کا جذبہ ختم ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نے عیسار سکھایا تھا ایک واقعہ اکثر لوگوں کو پتا ہے میں بھی اکثر کوٹ کرتا ہوں اس کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مسافر آئے مدینہ منورہ میں تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کوئی مہمان کون لے کے جائے گا ایک صحابی نے کہا میں لے کے جاؤں گا تو وہ گھر لے آئے گھر لائے تو انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں مہمان لے کے آئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر میں کھانا بہت کام ہے بچوں کے لئے غالباً بچوں جتنا بھی نہیں ہیں بچوں جتنا ہیں کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں بغیر کچھ کھلائے یہ جو ماں ہیں نا ان سے پوچھیں کہ یہ بچہ بغیر کھائے سو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے ان ماں کے دل سے پوچھیں جن کی ابھی بچے نہیں ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے لیکن اپنی ماں کو دیکھیں کبھی کیسے ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں ہماری ماں ہیں کہ بیٹا کھا لو بیٹا کھا لو اپنے اترے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں بیٹا کچھ کھا لو ماں بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی دونوں پلان کرتے ہیں بچے کو بھوکا سلا دیتے ہیں پھر کیا کریں کھانا گرم کرو مہمان کے سامنے رکھنا اور پھر جو چراغ ہیں اس کو گل کر دینا اس کو بجا دینا تاکہ بلکل اندھیرہ ہو جائے کیوں اندھیرہ ہو جائے تاکہ سارے کا سارا کھانا مہمان کھائے اور میں اس کے ساتھ ایکٹنگ کروں گا جیسے میں کھا رہا ہوں تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا اس لیے اندھیرہ کر دینا احسان نہیں جتلانا کہ دیکھو ہم تو سارا کھانا آپ کو کھلا دیا جی اس کو پتا بھی نہ چلے کہ ہم نے نہیں کھایا اس لیے چراغ گل کر دینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ احسان جتلایا جائے کھانا گرم کیا گیا بچوں کو بھوکا سلایا گیا کھانا سامنے رکھا گیا چراغ گل کر دیا گیا اکتے اوہو لگتا ہے کہ تیل ختم ہو گیا ہو سکتا ہے تیل ختم ہو گیا آپ کھائیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور اشارے بس ایکٹنگ کرتے رہے زبان سے جیسے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں سارے گھر والے کچھ نہیں کھاتے بہمان سارا کھانا کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں عیسار قربانی اگلے دن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تھی جبریل علیہ السلام یہ ساری کہانی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے تھے اور قرآن کی آیات آ گئی تھی بل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عیسار سے کام لیتے ہیں يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا بے شک وہ خود غریب لوگ ہوتے ہیں بے شک خود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بھی وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ ہے انسانیت یہ ہے اللہ کو پسند چیزیں پلیس اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کریں بچو اس کو اپنے اندر پیدا کریں اس کو اپنے اندر پیدا کریں موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک باقیہ ہوا قرآن میں بھی ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اس لڑائی کو روکنے کے لئے گئے تو غلطی سے ان کا مکہ ایک شخص کو لگا وہ اتنے طاقتور تھے وہ بندہ مر گیا غلطی سے اب موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ مجھے تو لوگ پکڑ لیں گے تو وہ شہر سے نکل گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے دو شہر سے دور کچھ نہیں تھا پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کچھ اور تو ایک جگہ پہنچے شدید بھوک لگی ہوئی تھی شدید حالت کمزوری کی حالت تو دیکھا کہ کوہ آئے ہیں اس میں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو جب سارے لوگ پانی بھر کے چلے گئے لڑکیاں بھی بھی کھڑی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے تم لوگ کیوں کھڑی ہو تو انہیں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ یہ کوہیں کے اوپر اتنا بھاری پتھر پڑا ہوئے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے تو پانی کیسے نکھانے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس پتھر کو اٹھایا رکھا اس میں سے پانی نکال کے لڑکیوں کو دیا کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی مدد پھر بیٹھ گئے وہ لڑکیاں پانی لے کے چلی گئے اب آگے کیا کہانی ہوئی وہ شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں گھر جا کے انہوں نے بتایا یہ واقعہ ہوا تو شویب علیہ السلام نے کہا کہ لے کے آؤ اس لڑک آدمی کو اس نوجوان کو وہ آئیں اور پھر لمبی بات ہے لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان دو بچیوں میں سے ایک کی شادی شویب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور نہ صرف یہ دس سال ان کے گھر میں رہے دو لڑکیوں کی مدد کرنے پر اللہ نے گھر بھی دیا گھر والی بھی دی اور ایک نبی کی صحبت بھی دی اگر کسی کو اس نعمت کا احساس ہو صحبت کی نیکوں کی نبی کی صحبت یہ کس لیے ملا کسی کی مدد کرنے پر یہ نعمتیں ملتی ہیں لوگوں کو اچھا دس سال کے بعد جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس بیوی تھی ساتھ اور بیوی پرگنٹ تھی امید سے تھی رات سردی کی رات تھی دھیرہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں راستہ بھول گئے ہیں تو ایک دن دیکھتے ہیں آگے تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں غور سے سنے خاص طور پر مرد حضرات بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہیں سردی لگ رہی ہوگی تم یہاں رکو میں تمہارے لئے آنگ لے کے آتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہوں گے یقیناً تو میں ان سے راستہ بھی پوچھاتا ہوں بیوی کی مدد کے لئے نکلتے ہیں بیوی کو آسائش پہنچانے کے لئے بیوی کی خدمت کرنے کے لئے اور ہمیں کہانی آگے شاید پتہ ہی ہو جب وہاں پہ پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو اللہ کی ایک نشانی تھی اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّنِ اَنَا اللَّهِ لَا اِلَهِ اِلَّا اَنَا کہ میں تو اللہ ہوں یہ تو تمہیں میں نے بولایا تھا تم میری مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو اللہ تعالی نے نبوت دیتی علماء نے کہا اپنی بیوی کی خدمت کرنے کے لئے نکلے اللہ نے نبوت سے سر فراز کر دیا یہ انعام ملتے ہیں میرے بچوں اللہ کے لئے لوگوں کی خدمت کرنے پر خدمت کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر لوگوں کا خیال کرنے کا جذبہ پیدا کرو لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو آؤٹ آب دو ویج آکے کچھ چیز کرنے کی کیا جذبہ پیدا کرو خادم بنو مخدومت بنو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر لے کے آؤ اپنی خدمت کروانے کے لیے مت زندہ رہو یہی انسانیت ہے یہی ہمارا دین ہے بندوں کو ان کی حقوق دیا کرو حقوق العباد کا خیال کرو حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا ہے لیکن حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے کسی کو برا نہیں کہنا کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کسی سے خیالت نہیں کرنی کسی کو برا بھنا نہیں کرنا کسی کی غیبت نہیں کرنی کسی کی غیبت نہیں کرنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلمو کہ المؤمنو اخ المؤمن کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے یکفو عنہ دیعتہ ویحوتہ میں ورائی ہی کہ وہ اس کی مال اس کی جائداد کا محافظ ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے پیٹ پیچھے اس کا بھی محافظ ہوتا ہے اس کی عزت کا یہ ہوتا ہے مسلمان کہ میں آپ کا محافظ ہوں آپ کی غیر موجودگی میں آپ یہاں سے چلے جائے اور کوئی کہے کہ دیکھو وہ کیسے اٹھ کے چلا گیا وہ دیکھو کتنا بتمیز تھا وہ کتنا بے عدب تھا میں کہوں نہیں 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 ایسی بات نہ کریں اس کو کوئی ضرورت ہوگی اس لیے چلا گیا اس کی کلاس ہوگی اس لیے چلا گیا اس کو کوئی لوگی تقاضہ ہو گیا اس لیے چلا گیا میں اس کی عزت کا محافظ ہوں اس کی غیر موجودگی کے اندر یہ ہوتا ہے مسلمان نہ کہ اس کی غیبت کریں ہماری کیا عادت ہے ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت کرتے ہیں چار لوگ بیٹھتے ہیں پانچویں کی غیبت کرتے ہیں غیبت قرآن کے اندر ہے ایسے یہ جیسے آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کو چیر پھاڑ کے اس کی بوٹیاں چبا کے کھائیں قرآن نے مثال ایسے دی ہے اس کی مت کیا کریں غیبت ساز بہو کی غیبت کرتی ہے بہو ساز کی غیبت کرتی ہے نند بھابی کی غیبت کرتی ہے بھابی نند کی غیبت کرتی ہے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ ہم اپنے دین کو ہی نہیں سمجھیں اور یہ بچی نکاب پہنے والی بچی ہوگی جو غیبتیں کرتی ہیں یہ لڑکا اتنی بڑی داڑی اور ٹوپی والا ہوگا جو غیبتیں کرتا ہے اللہ کے بندوں دین کو سمجھو حقوق العباد کا خیال کرو لوگوں کی عزت کرو ان کی بے عزتی مت کرو ان کو حکیر مت چانو ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھو کسی کی برائی دیکھ بھی لو تو اس کو ایکسکیوزز دو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر کہا کہ انہ بعد ظن اسمن انہ بعد ظن اسمن کہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ انہ بعد ظن اسمن کہ تھوڑی سی بدگمانیاں بھی گناہ ہوتی ہیں تھوڑی سی بدگمانیاں بھی گناہ ہوتی ہیں بدگمانیاں مت رکھا کرو لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو کسی کوئی وجہ ہوگی اس لیے ایسا کر لیا ہوگا کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دے سکو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہاں بھئی غلطی تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں ہم سب غلطی کے پتلیں ہیں کل بنی آدم خطاعن ہر بنو آدم جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد غلطیاں کرتی ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ نیک آدمیہ اسے توبہ کر لی ہوگی یہ تو کہہ رہی سکتے ہیں اگر کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دے سکیں لیکن لیز لوگوں کی عزت کرنا سیکھو لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو یہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈالتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملجل کے رہتے ہیں انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت کریں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں ہمارے گھر بھی تب ہی جنت بنیں گے بچوں تب ہی جنت بنیں گے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے ساز بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے ہمارے گھروں کے اندر یہ مسائل ہی نہیں جا رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح لڑتے ہیں ساز بہو کو نہیں سمجھتی بہو ساز کو نہیں سمجھتی اس کو بیٹی نہیں سمجھتی اس کو ماں نہیں سمجھتی وارے گھر تباہ ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں وراثت میں حصہ نہیں ملتا لڑکیوں کو کتنا بڑا ظلم ہے پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے ظلم ہے اس کا حق ہے اور اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے اپنا حصہ مانگی لے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اپنا حصہ کی ڈیمینڈ کر کے جبکہ اس کا حق تھا آپ میرے سے کرزہ لے لیں اور آپ میرا کرزہ واپس نہ کر رہے ہوں اور میں کہوں کہ میرے بھائی میرا کرزہ واپس کر دے یہ کوئی گناہ ہے اس کا حق ہے وراثت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے حصے بتائیں اور ہم ان کو حصہ نہیں دے تھے اور اگر کوئی ڈیمینڈ کر لے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں بچو یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور میں آپ لوگوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چینج کو لا سکتے ہیں ہمارے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ کے اندر وہ کریج ہے وہ جرت ہے آپ کے اندر وہ بولنس ہے آپ لوگوں کے اندر وہ جوان خون ہے وہ گرم خون ہے جس کو اگر پوزیٹیف طریقے سے استعمال کیا جائے تو معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے خود سمجھنا خود عمل کرنا اور پھر اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا بچوں میں چاہتا ہوں یہ پتھان معاشرہ یہ پختون معاشرہ یہ پادمستانی معاشرہ اچھا ہو جائے یہ بہت یہ وہ ملک ہے صرف دوسرا ملک ہے پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے ایک مدینہ منورہ کی ریاست تھی اور ایک پاکستان کی ریاست جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا پہلے دن سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی نعرے پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا لیکن کدھر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہم کیوں بھول گئے ہیں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے میرے دادا انہوں خود بتایا ہے کہتے ہیں کہ جب پاکستان پاکستان بنا تو سکھوں کی شدید نفرت چلی آ رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ ان کے خیال میں مسلمانوں نے ان کو کسی وقت میں بہت نقصان پہنچایا تھا تو اب یہ جو پاکستان بنا اور مائگریشن شروع ہوئی تو سکھوں کو موقع مل گیا پنجاب کے اندر خاص طور کے اندر بہت شدید انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی ہمارے اپنے گھر کے اندر ایک دو میرے دادا اور میری دادی غالباً کہیں باہر گئے تھے جو واپس آئے تو گھر کی عورتیں گھر کی عورتیں ان کو مردہ پایا پتہ یہ چلا کہ سکھ گھر کے اندر گھس آئے تھے اور انہوں نے ان عورتوں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی ان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی تندور میں کود گئی کوئی چھت سے کود گئی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے دی انہوں نے اب انہوں کو مشورہ دیا میرے دادا کو کہ آپ لوگ یہاں نہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا سیف نہیں ہے رہنا تو میرے دادا اور میری دادی اور میرے والد صاحب میرے والد صاحب اس بغالباً پانچ سال کے تھے اور میری دادی پرگنٹ تھی یہ پیدل چلے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے جاتے تھے کیونکہ کبھی ادھر سے کوئی سے کھا جائے کوئی ادھر سے سے کھا جائے تو چھپ جاتے تھے اور جب چھپ جاتے تھے تو بالکل چھپ کر کے اور میرے والد سے بلکل چھوٹے تھے کہ ان کی آواز بھی نہ نکلے کہ ان کو پتا چل جائے یہاں پہ کچھ چھپا ہوا ہے تو آ کے قتل کر دیں گے کہتے اس طرح سے ہیں کہتے اور اتنی راستے میں لاشے ہی لاشے بکھری ہوئے تھے کتنے لوگوں نے اپنا خون دے دیا لاشے ہی لاشے بکھری ہوئے تھے بے لاخر پتہ نہیں کس طریقے سے پاکستان پہنچے میری دادی نے اپنی اس راستے میں کسی جگہ پہ اپنے بیٹے کی ولادت ہوئی ان کی راستے میں پہ ڈیلیوری ہوئی سوچ سکتے ہیں آج کل ہماری بچیاں جب تک کوئی بہترین ہاسپٹل میں ڈیلیوری نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کی پہ ظلم ہو گیا راستے میں ڈیلیوری ہوتی ہے ان کی اتنی اتنی شہادتیں ہوئیں اتنی شہادتیں ہوئیں ایک اور علم بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کوئی اسی طرح سے کوئی بندہ بھاگا سکھوں سے تو جب بھاگتا 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 ایک وقت آیا کہ سامنے دریائے راوی تھا اور پیچھے سکھ تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پیچھے فیرون آگے دریائے اب موجزہ تو ہونے سرہ کہ دریائے دوٹ ٹکڑے ہو جائے گا اور بیچ میں راستہ بن جائے گا ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا یا تو شہید ہو جائے یا پھر دریائے میں کود جائے کہتے ہیں وہ دریائے میں کود گئے کہتے ہیں جب دریائے میں کود گئے تو دریائے راوی لاشوں سے بھرا ہوا تھا جب وہ اندر گئے تو لاشیں ہی لاشیں تھی یہ ہے پاکستان کی تاریخ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک بقصد تھا ہمیں ایک خطہ مل جائے جہاں پہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ وجہ تھی اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھول گئے اس نعرے کو میں چاہتا ہوں کہ دو بات نمبر ایک اس کلمے کو سمجھ جائیں دین کو سمجھیں ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں ہم بھول گئے دین ہے کیا اور نمبر دو سمجھ کے خود اپنے عمل کے اندر لے کے آئیں ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا ہماری ذات اچھی بنے گی یہ بہت خوبصورت دین ہے سب کے حقوق کا خیال کرنے والا لڑکیوں کی حقوق کا خیال کرتا ہے بڑوں کے بزرگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے بچوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے ہر ایک کے حقوق کا خیال کرتا ہے غیر مسلموں کے حقوق کا خیال کرتا ہے اتنا پیارا دین ہے خود سمجھیں اپنی ذات کے اندر لے کے آئیں اور اس چیز کو معاشرہ کے اندر عام کریں اور آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں پلیز لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کرش دکھانی پڑے گی یہ آسان کام نہیں ہے غیبت چھوڑنا آسان نہیں ہے جس کو عادت پڑ جاتی ہے غیبتیں کرنے کی یہ ایک چیلنج ہو جاتا ہے اس کے لئے کیونکہ ہر بندہ غیبت کر رہا ہے میں گھر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے گھر کے بڑے غیبت کر رہے ہو میں کس طریقے سے ان کو سمجھاؤں کہ غیبت نہ کر ایک چیلنج ہے جھوٹ بولنے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے جھوٹ سے نکلنا جس کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے چوری کی اس عادت سے نکلنا جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے کی اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے لیکن مردانگی اور جرتمندی اسی کا نام ہے کہ انسان چیلنج کو قبول کرے اور اس کو اپنی ذات سے نکالے اور انسان بنے وہ انسان جو ہمارے دین نے ہمیں بنایا تھا اور پھر معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بچو عام کرو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو جرتمندی کے ساتھ لو اور اس چیز کو عام بھی کرو پلیز انشاءاللہ پھر دیکھو کتنا خوبصورت معاشرہ پیدا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تو ہمارا اپنا گھر خوبصورت بنے گا میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت بنے گا اولاد والدین کا رشتہ خوبصورت بنے گا گھر جنت بنے گا سب سے پہلے تو ہمیں خود فائدہ ہوگا ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا ہمارے گھر کے اندر پیار محبت آئے گی کیر آئے گی ہمارے ایکسٹینڈ فیملی کے اندر بارننگز ہوں گی سب سے پہلے تو ہمارا فائدہ ہے اور پھر زہری بات ہے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو ہم سب کے گھرانے اچھے ہو جائیں گے تو یہی تو کترہ کترہ دریاں بنتا ہے ہم سب پورا معاشرہ خوبصورت بن جائے گا لیکن اس کو ہماری اپنی ذات سے شروع ہونا ہے انشاءاللہ تو بس یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ دین کی خوبصورتی کو سمجھیں دین انسان بنانے آیا ہے اور انسانیت یہی ہے کہ اللہ سے بھی تعلق پیدا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق کبھی خیال کرنا ہے اور بچھو اللہ سے تعلق پیدا کرو اللہ سے تعلق پیدا کرو اللہ سے تعلق پیدا کرو نماز کا احتمام کیا کرو یہ تنی پیاری چیز اللہ نے دی ہے نماز سبحان اللہ کہ ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمارا اپنے ساتھ دہریک رشتہ بتایا ہے پانچ وقت ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ تب ہی ہے جب نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اس کو کچھ روبوٹک مومنٹس نہ سمجھا جائے اس کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلی بات تو اپنی فیلنگز اپنی قیفیات کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا احساس ہونا رکو کے اندر جا کے سبحانہ ربی العظیم کہنا کہ میرا رب میرا رب وہ پاک ہے وہ عظیم ہے کیا محبت کا اظہار ہے کہ میرا رب وہ پاک ہے وہ عظیم ہے رکو میں میں اس کے سامنے جھک جاتا ہوں میں اپنا سر اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں سبحانہ ربی العالی کہ وہ میرا رب جو پاک ہے اور سب سے عالی ذات ہے اس کی یہ جو محبت کا اظہار ہے اللہ کے ساتھ رکو میں سجود میں قیام میں یہ انسان کا وہ دلی اتمنان دیتا ہے جو زندگی دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ملتا کسی چیز کے اندر نہیں ملتا روحانیت کی میراج ہے نماز میراج ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دل کا سکون ہے نماز ہم لوگ کام بھاگ رہے ہیں فَأَيْنَةَذْحَبُونَ قرآن بھی پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو اَيْنَةَذْحَبُونَ کدھر جا رہے ہو مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ تمہارے تمہارے اتنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کس چیز نے کدھر جاتے ہو اپنے دل کا سکون کدھر ڈھونڈتے ہو موویز میں گانوں میں بے ہیائی میں وہ دل کی سکون کو تباہ و برباد تو کر سکتا ہے سکون نہیں دے سکتا وقتی مزہ تو دے سکتا ہے لیکن انسان کی دل کی سکون کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے دپریشن آم ہو رہی ہے لوگ کو سوئسائیڈل تھوٹس آ رہی ہے خودکشی کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل سیلف ہام کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل اس لیے کیونکہ اس کے دل کا سکون اجڑ چکا ہے اور اس لیے اجڑ چکا ہے کہ وہ اس دل کے سکون کو بہر ڈھونڈنے کی کوجز کر رہے ہیں جب اس سکون تو نہیں ہے بے سکونی ہے خدا کے واسطے نظر نیچی کرو نظر کو جھکاؤ بے ہیائی کی چیزیں مت دیکھو مت دیکھو کیوں تباہ کرتے ہو اپنے آپ کو کیوں اپنی نوجوانی کو تباہ کرتے ہو کیوں اپنی صحت کو تباہ کرتے ہو کیوں اپنے دماغ کو برباد کرتے ہو کس کہاں پڑ گئے ہو نکلو اس جیس سے بچو نکلو بے سکونی ہے اس کے اندر بربادی ہے اس کے اندر کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے سکون اللہ کے پاس ہے اللہ کے ذکر اللہ ہی تتمہ ان القلوب اللہ کے ذکر میں اتمنان ملتا ہے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے اس کو خود اپنے کردار کے اندر لے کے آؤں اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤں معاشرے کو خوبصورت بناؤں اس کی ابتدا شروعات ہماری اپنی ذات سے ہونی چاہیے انشاءاللہ اور پھر خود بخود سے معاشرے خوبصورت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عراق قبول کریں اتنا وقت دیا آپ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شروعات بچوں آج توبہ سے کر لینا اللہ سے توبہ کر لینا اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگ لینا سب لوگ اپنی غلطیوں سے معافی مانگیں ابھی مانگیں کوئی تاخیر نہ ہو ڈلے نہ ہو اور اگر کسی شخص کو تکلیف ہو چاہیے ہونا زندگی میں تو اس سے بھی معافی مانگ لینا معافی مانگنے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں بھی اور اس بندے کی نظر میں بھی بڑی آتی ہے اگر میں آگے کہوں کہ I'm sorry تو آپ مجھے برا سمجھیں گے آپ مجھے اچھا سمجھ سکتے ہیں برا تو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو معافی مانگنے سے انسان کی قدر و قیمت اس بندے کے دل میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے کسی کو تکلیف ہو چاہیے زندگی میں تو توبہ کر لیں ہم سب لوگ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کریں و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین